اسلام علیکم ایٹ سپیشل میں آج آپ لوگوں کے ساتھ چکھاڑے دار توا کلیجی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ریسپی کے ساتھ ساتھ کلیجی کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جس کے بعد انشاءاللہ کلیجی میں سب بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے انشاءاللہ تو اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور جلے آجیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میرے پاس 500 گرام بکرے کی کلیجی ہے آپ نے سائز اپنی مرضی کا رکھنا ہے میرے پاس جس طرح سے بازار سے پیسیز آئے ہیں میں اس کو ویسے ہی کوک کروں گی آپ چاہیں تو چھوٹے پیسیز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ لگائیں گے اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے کور کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دیں گے یہ سٹیپ جو ہے یہ کلیجی کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ یوسفل طریقہ ہے میرا خود کا آزمایا ہوا طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس لیے یہ ریسپی سپیشلی میں اس سے پہلے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں چلیں لہسن لگا کے میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ کا ریسٹ دیا اب اس کو پانی سے اچھے طریقے سے آپ نے دھو لینا ہے آپ گور کیجئے کہ کلیجی کا کلر ابھی کافی ڈارک ہے تو کھلے پانی سے اس کو دھونا ہے مسل مسل کے تھوڑے سی پہ آپ کو نظر آئے چربی وغیرہ تو آپ نے اتار کے بہت اچھے طریقے سے کلیجی کو ساف کر لینا ہے صرف لہسن لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لگانا کلیجی کو ہنڈر پرسن گیرنٹی ہے کہ کلیجی میں سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی جو لوگ کلیجی نہیں کھاتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلیجی پسند نہیں کرتے اس طریقے سے بنانے کے بعد وہ لوگ بھی ضرور کھائیں گے اسپیشلی یہ والی کلیجی جو طووے پہ بنا رہی ہوں چلیں اب آپ نے کھلے پانی سے چار پائنٹ دفعہ یا اتنی دفعہ آپ نے دھو لینا ہے کہ اس کا کلر لائٹ ہو جائے کلیجی کے اندر چھوٹی چھوٹی سی وینز ہوتی ہیں خون نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے آپ نے دھو کہ اس کا خون نکال دینا ہے بہت اچھے سے ساف کریں گے تو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی ایک کھانے کا چمچ میں نے زتون کا تیل استعمال کی ہے ویجیٹیبل آل بھی ڈال سکتے ہیں آدھی چاہی کا چمچ کٹیوی لال مرچیں ایک چوتھائی چاہی کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چاہی کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر زیرا میں نے ہلکا سا کرش کیا آدھی چاہی کا چمچ اس سے زیادہ نہیں جائے گا ایک چوتھائی چاہی کا چمچ گھر کا بناوا خوشبودار گرمہ سالہ اور یہاں پہ ایک چوتھائی چاہی کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر یا پھر ذائقے کے مطابق ایک چوتھائی چاہی کا چمچ حلدی پاوڈر جائے گا ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ اس کے اندر ادرہ کا پیسٹ نہیں جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں ایک چھٹکی آپ اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اجوائن نہیں ڈالی لیکن اس کے اندر اجوائن کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے آج کل کیونکہ سمر ہے تو گرمیوں کے حساب سے میں نے اجوائن کو آوائیڈ کیا ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے اجوائن اور گرم چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں ان کے لیے تو اسی وجہ سے ادرگ بھی نہیں ڈالا اور اجوائن بھی نہیں ڈالی ادرگ میں ویسے بھی نہیں ڈالتی کلیجی کے اندر اجوائن کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے سردیوں میں کبھی بنائیں تو اجوائن ڈال کے دیکھئے گا ایک چھٹکی آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ ہی ہے نہیں تو پھر آپ اسی ٹائم بھی پکا سکتے ہیں دوہ گرم کر کے دوے پر اس کو پکائیں گے اکثر بلکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کلیجی میں نمک پہلے نہیں ڈالیں گے تو پھر کلیجی آپ کی سوفٹ بنے گی لیکن اس سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کلیجی کو آپ نے اورکک نہیں کرنا آپ کلیجی میں پانی ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اس کو ڈککن دے رہے ہیں اس کو پکاتے جا رہے ہیں تو وہ کلیجی آپ کی سخت ہو جائے گی کلیجی کو آٹھ دس منٹ پکا لیں بہت ہے باقی اس کی بوٹیوں کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے مجھے یہاں پہ آئل کم لگا ڈرائے لگی تھی میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں آئل اور ڈال دیا ضرورت ہو تو ڈال سکتے ہیں میڈیم لو ہیٹ پیس کو میں نے پکا لیا ہے آٹھ دس منٹ پکائیں گے بس اس سے زیادہ نہیں پکانا اب آدھی چائے کے چمچ سے کم میں نے نمک ڈال ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیے گا مکس کریں گے چولہ بند کر دیں گے اتنا سا کام ہے دس منٹ میں کلیجی تیار ہو جائے گی اگر اس میں آپ چاہیں تو کور کر کے بھی پکا سکتے ہیں میں نے کور نہیں کیا میں نے ایسے ہی بس اس کو پکا لیا لیکن پانی نہیں جائے گا پانی ڈال کے پکائیں گے تو اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا بینہ پانی کے پکے ہوئے کلیجی کا ذائقہ ڈیفرنٹ آئے گا ہڑی مرچے ڈالی ہیں اور دھنیا ڈال ہے جو لوگ کلیجی نہیں کھاتے میری گیرنٹی ہے اس طرح کی درائے کلیجی بنا کے دیں کلیجی کے بہت زیادہ فائدہ ہوتی ہیں خون بنانے کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کلیجی میں مسالہ نہیں ہے بس بوٹیوں کے ساتھ تھوڑا تھرہ مسالہ لگا آپ کو ملے گا ایک تفہہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ